آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ بلے کی کیس کے بارے میں اور بلے کیچن جانے کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور پنجاب کے جو پنڈنگ ٹکٹس ہے یا کینڈی ریٹس کو نامنیٹ کرنے کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے خان صاحب کے اسٹرکشن کے مطابق ہم انشاءاللہ فل فورس کے ساتھ الیکشن کنٹسٹ کرنے جا رہے ہیں جو بھی نشان ہمارے کینڈی ریٹس کو ملے گا پی ٹی آئی تین دنوں کے اندر انشاءاللہ اپنے سپورٹڈ کینڈی ریٹس کا اپنے مطالقہ نشانات کے ساتھ ایک لسٹ ایشو کرے گی اور ہمارے عوام سے اپیل ہوگی کہ پی ٹی آئی کے منتحب کردہ نمائندوں کو آپ ووٹ کر کے کامیاب کر لے اور انشاءاللہ جو سیٹیں جو ابھی پنڈنگ میں رکھی تھی دو دن کے اندر اندر اس کو ریویو کو کر کے فائنل ہو جائے گا پنجاب کے حد تک باقی ہم سارا یہ سمجھتے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا اسے پچیس کرونڈ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہوا ہے اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہوگی لیکن جو سپریم کورٹ کا فائسلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائیکارٹ کریں گے انشاءاللہ ہم پھلی پارٹیسپیٹ کریں گے دیکھو کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے اس پہ ہم دو چیزیں ضرور کریں گے کہ ہم نے ریویو ہر صورت فائل کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیٹیشن میں آرٹیکل سیونٹین آف دی کنسٹیشن انوال تھا کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نشان واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں اور اسی صورت میں آرٹیکل سیونٹین بڑا اہم تھا اگر آرٹیکل سیونٹین اہم تھا تو تین ممبر بنچ سپریم کورٹ کا اس کیس کو نہیں سن سکتا تھا اس کیس کو سننا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بنچ نے اسی لیے کچھ اس میں ادروائز بھی فیکچول ایسے غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں آنا ضروری ہے تو انشاءاللہ اس کے خلاف ریویو بھی ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے نہیں خان صاحب کا یہی میسجے سارے اپنے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹس کو گبرانہ نہیں انشاءاللہ آٹھ پروری کو جیت آپ کی ہوگی ڈٹے رہنا ہے اپنے پورامن رہنا ہے کوئی اشتعال میں نہیں آنا ڈٹے رہنا ہے اپنے ووڈ کا حفاظت کرنا ہے ووڈ کا صحیح استعمال کرنا ہے آٹھ تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہم آپ اپنے ویب سائٹ پر فیس بک پر ٹویٹر پر ٹک ٹاک پر سب کو انشاءاللہ اپنے آفیشل پی ٹی آئی کے ایکاؤنٹوں سے تصویروں کے ساتھ آپ کو نمائندے بتائیں گے کہ یہی ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ان کی جو انہا نشانات ہیں آپ نے ان کو اٹھ دینا یہ ہماری آپی ہے اللہ کرے جلد جی دیکھو خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا اس قوالے سے اور بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے چرمین کے گھر پہ ایسا ہوا ہے لیکن دیکھو ان سے کوئی ایسی چیل بائید نہیں تھی جو بھی ہے وہ انڈر انکواری ابھی ہو رہا ہے اور پاکستان اسلامباد کے آئی جی پی صاحب نے کچھ کمیٹمنٹ بھی کروای تھی کہ نہیں ہم انشاءاللہ اس کے تحر تک جائیں گے کچھ لوگ تو سسپنڈ ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ فائنڈل رپورٹ آئی گی جس وقت آئی گی تو دیکھو جو میں تو اسی کو مانوں گا جو انسپیکٹر جنرل آپ پولیس کہہ رہے ہیں اس پانسے والا آدمی ہے مونی کی ورڈ کو لیتا ہوں لیکن دیکھیں ہم یہ پیس کرتے رہے ہیں بہت پیس کرتے رہے ہیں اب یہ ختم ہونا چاہیے لیٹس پرسید ٹو دے الیکشن دیکھیں ہارس ٹیڈنگ کے واقعی انکامانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن جتے ہیں ہماری کینڈی ریٹ سے انہوں نے نامنیشن پیپر فائل کر دیا نامنیشن پیپر میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ہمارے ہی جو انسٹرکشن ہے داریکشن ہے اسی کو فالو کریں گے اس کی ڈیسپلن کو فالو کریں گے اور ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ یہ انہی کے ساتھ ہی رہے اور انشاءاللہ ہم یہ امید بھی یہی کرتے ہیں نہیں میری کل ملاقات نہیں بھی ان کے ساتھ نہیں قرآنی تصویر ہوگی اگر خان صاحب کا کیس بھی جل سے جل سنے گئے اگر خان صاحب کا کیس بھی جل سے جل سنا گیا تو وہ بھی انشاءاللہ تالہ باہر ہی ہوں گے دیکھو بڑے سارے لوگوں کو پریس کانفرس نہیں کرنی پڑی کیا کرے گا ریجز طریقہ ہارے ادروائز پارٹیوں کا آپس میں اس قسم کا اتحاد کرنا کوئی محل بائید نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا چیرمین جو ہے بلاول وہ جا کے پارلیمنٹیرین کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے اسی طریقے سے کراچی میں بھی دیکھو جیڈی ہے کہ جتنے کینڈیڈ سے وہ پی ایم ایلن کے ٹکٹ سے الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی دینا جائے رہا تھا کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کامن سیمبل ملے نہیں یہ ہے کہ دیکھو صرف چیرمین بچانے کی بات نہیں ہے کہ وہ چیرمین کہتا ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن وہ ماضی ہے وہ کہ صحفاری نہیں آئے لیٹس پروسید نارٹو دی فیوچر اب کچھ نہیں ہو سکتا پروسید کر کے کر لیں ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں جو پنجاب ہے کی پی کے میں کوئی تقسیم کا حوالہ نہیں آرہا سندھ میں بھی ہمارے حساب سے کوئی نہیں آرہا بلوچستان میں بھی کوئی ساری کنسنسس ہے پنجاب کے حد تک کچھ شکایات آئی ہیں لیکن کیسے آئی ہیں دو سو ٹو نائنٹی سیون تری ہنڈر سیٹ سے آپ کی پرونشل ایک سو اکتالی سیٹ ہے آپ کی نیشنل اس چار سو پچھان سیٹوں میں صرف چالی سیٹیں ایسی ہیں جس پہ لوگوں کو شکایت شکایت ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم ایک دن میں حال کریں گے انشاءاللہ سر ایک بات بلا دیں آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی محبت میں کمی آئی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں چم جانے کے بعد عوام کی محبتیں وہ ہمارے ساتھ اور بڑھ گئی ہے اور عوام سمجھتی ہے کہ بھلے کی نشان ہے لیکن ووٹ عوام نے اپنے قائد اور تسبیح والے کے نام سے دینی انشاءاللہ تسبیح والے کی جس کے ساتھ آواز ہوگی یہ تسبیح ہوگا انشاءاللہ تعالی ووٹ اس کی انشاءاللہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریشتر گوھر عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے پڑیالہ جیل سے باہر آئی اور انہوں نے گفتگو کی عمران خان صاحب سے کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ ہیں جنہوں نے بریشتر گوھر صاحب کو گھیر رکھا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیونکہ کافی جگہ پہ بھی ٹکٹ پینڈنگ ہے تو وہ جو کارکنان ہے جو نمائندگان ہے پٹی آئی کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پینڈنگ جگہوں سے ٹکٹ مل جائے بریشتر گوھر صاحب اس وقت جو ہیں وہ گھر چکے ہیں پٹی آئی کارکنان کے بیچ میں ابھی تھوڑی جو پہلے انہوں نے پریس کامسلس کی آپ نے سنا یہ خان صاحب صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کوئی امید پٹی آئی کارکنان کے لیے کیونکہ کینڈیٹس وہ آزاد ہو گئے نہیں دیکھو جیسے بھی کینڈیڈیٹ آزاد ہو گئے اس طرح سے سارے کینڈیڈیٹ آزاد ہیں لیکن خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ اتنے سارے مشکلات میں ہوئے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں دوسری میں آپ کو ایک امپیکٹ بتاتا ہوں جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے جاتے ہیں عوام بھی اس کی فضیرائی نہیں ہوتی کیونکہ خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ انصاف اصول پرستی جمہوریت کے لیے ہیں اور اسی کے نظریہ کے ساتھ لوگ رہتے ہیں تو انشاءاللہ قاضی صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے آج کوئی جملہ نہیں بولا کیونکہ ریفرنس ان کے خلاف فائل کیا گیا اور ایسا تاثر آ رہا ہے کہ شاید آج اپنے فیصلے سے انہوں نے اپنے ریفرنس کا جواب دیا ہے نہیں جیسے دیکھو بدلہ لیا تو میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤ پاکستان کے جو چیپ جسٹس ہے کاضی فائیسس صاحب میں اسے انصاف کی امید کرتا ہوں اور وہ ایک مذہبی شخص ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ کسی کے صاحب مخالفت میں آسے نہ جاوی جو آپ انصاف نہ کر سکے مجھے ایک قاضی فی امید ہے کہ وہ ہے تو خان صاحب کو امید ہے کہ نگا دی ساتھ ہے دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا خان صاحب جو ذکر ہوا نا جو ہو گیا وہ ہو گیا ہم سے کیا ہونا تھا اور ہمارا کچھ رہا ہے اس کے ساتھ پارٹی کو آپ نے پہلے دیوار کے ساتھ لگا دیا آپ نے جمہوریت کو جمہوریت کو دیوار میں چن دیا